موسیقی 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 چلا گیا اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک ادھر جا رہا ہے سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹرلسٹ ہے پاکستان کا سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہے وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا ہے سورتہار کی منفی اسٹرہ تمام اداروں پر پڑھیں گے پاکستان نیچے چلا گیا تو سب ذمہ دار ہوں گے عمران خان نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ملکی معیش و تیزی سے نیچے جا رہی ہے تاجر اور سنتکار تفقہ کیوں نہیں بول رہا تمام مسائل کا حل شفاف انتخابات ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کل چودہ سے اکیس دسمبر تک امریکہ کا سرکاری دورہ کریں گے دورے کے دوران بلاول بھٹو سیکٹری جینرل اقوام میں متحدہ انتونیو گوتریس سے ملاقات کریں گے پندرہ اور سولہ دسمبر کے نیویارک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو جی سیونٹی سیونٹ اور چین کی وزارتی کانفرنس کی میزمانی بھی کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس میں کرونا اقتصادی ترقی اور محلیاتی تبدیلی پھرتا بادلہ خیال ہوگا عوامی نوائندوں کے لیے الیکشن کمیشن کا نیا حلق نام آکھیا زیر کفالت افراد کے مکمل قوائف اور ان کے احساسوں کی تفصیلات بھی بتانا ہوگی بیانے حلقی میں دوہری شہریت کا حامل نہ ہونے کی شک بھی شامر بطور اکنے اسمبلی مانسی میں کیا کارکردگی دکھائی بیانے حرپی میں تفصیلات مانگ لی گئی سیاسی جماعت کو دیئے گئے فنٹس بارے بھی بتانا ہوگا جام شورو میں پانسو کے بھی گریڈ سٹیشن میں چار سو پچاس میگا وارٹ کی ٹرپنگ، حیدرہ بار ٹنڈو آلا یار، بدین ٹنڈو محمد خان اور میر پر خاص کی گریڈ سٹیشن کو بجلی کی فراہمی ماتر، ایسکو ترجمان کے مطابق پاور ٹرپنگ آج سو پچھے بز کر پچاس منٹ پر ہوئی اینٹی ڈی سٹی کی ٹیمیں فنی خرابی کو دور کر رہی ہیں مسئلے پر جلد کابو پا لیا جائے برطانیہ میں شدید برش باری سے معاصلاتی نظام متاثر ڈیڑھ سو پروازے منصوب کر دی گئیں ٹرین سروس متاثر، سڑکوں پر فسلن سے حادثات میں اضافہ کئی علاقوں میں سکول بھی بند کر دیے گئے سکوٹ لینڈ کے علاقے ایبرڈین شائر میں درجہ حرارت منفی پندرہ ڈیگری سینٹی گریڈ تک گر گیا برط باری کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو گئے